موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و بارک و صلی ملیک ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پرگرم رہ فلا اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو وکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں پرگرم رہ فلا جو آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے اس پرگرم میں ایک ٹاپک کا ہم لوگ آپ جانتے ہیں کہ انتخاب کرتے ہیں اس پر ہماری گفتگو اپنے علماء کرام سے مہمان شخصیات سے ہوتی ہے آج گفتگو کے لیے جن شخصیات کو ہم نے دعوت دے رکھی ہے ہمارے بہت ہی محترم عزتماب بنابے ڈاکٹر سبزادہ محمد علی کریمی صاحب آپ پروگرم میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں کریمی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے اور سلام پیش کرتے ہیں آج کے پروگرم میری شکریہ وعلیکم جزاک اللہ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم آپ زیارت کرتے رہتے ہیں ہمارے دعوت پر آپ تشریف لاتے ہیں آج بھی ہماری ایک مرتبع پھر دعوت پر پروگرم رہ فلا میں آپ تشریف لائیں محترم پروفیسر احمد طاہر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اور سلام پیش کرتے ہیں آج کے پروگرم دعوت اللہ جی ان کے ساتھ ہمارے جو تیسرے ممان ہیں ان کی بھی بارہا آپ کو ہنر کی سٹرین پر زیارت کرتے رہتے ہیں پروگرمز میں محترم پروفیسر حسن بیک صاحب آپ کو بھی آج کے پروگرم میں خوش آمدید اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں مالیکم السلام ورحمت اللہ احمد شخصیات ہمارے ساتھ آج کے پروگرم میں موجود ہیں اور ٹاپک جو آج کا موضوع جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے نئے سال کی بھی آمد آمد ہے آپ سب جانتے ہیں اور ٹو تھاوزن ٹونٹی ٹونٹی اگر ہم اس کو شارٹ کہہ لیں اور دوہزار بیس یہ وقت کس طرح تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے بالکل بھی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے نئے سال کے حوالے سے کچھ گفتگو قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آج کے پروگرم میں ہوگی جس کو ہیپی نیو ائر بھی لوگ کہتے ہیں اور ویسے الفاظ میں تو کہنا بھی چاہیے لیکن اس کے پھر جو منانے کی انداز ہیں وہ کس انداز میں ہونے چاہیے ہر بندہ اپنے اپنے جانب سے اپنے اپنے طریقے سے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ کرتا ہے لیکن انشاءاللہ پروگرم برہ فلا میں ہماری کوشش رہے گی تمام علم اسلام کے لیے جو احسن انداز اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگوں کو ملتا ہے اس پر ہم لوگ جو ہے وہ گفتگو کریں اس کے علاوہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آج کے پروگرم میں عقلیت جو ہے ان کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہمارے آج کے پروگرم میں گفتگو ہوگی گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں محترم محمد علی کریمی صاحب سے اور رجیس طرح ٹوپکس کے حوالے صاحب کو بتایا گیا ہے انشاءاللہ وہیں سے ہم آج کے اپنے پروگرم کا گفتگو کا آغاز کریں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِمِ آج آپ نے بڑا اچھا موضوع جو ہے منتخب کیا در حقیقت یہ ڈومینز تو دو بنتی ہیں ایک تو اقلیتوں کے مینورٹی کے رائٹس اور حقوق ہیں بلکل ٹھیک اور دوسرے نئے سال کی ابتداء اور آمد کے سلسلے میں کون سے پیرامیٹرز ہیں جس کو فالو کر کے ہم ایک مسلمان ہونے کی ایسیے سے اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک لیکن دیکھا جائے تو دونوں کا معالق بنتا ہے دونوں ایک ہی نقطہ پر جا کر متفق اور متحد ہو جاتے ہیں سب سے پہلے یہ بازین میں رکھئے کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس کی بنیادی اقائی فرد ہوتا ہے جی فرد سے افراد بلکل ٹھیک پھر افراد سے آگے گھرانے گھرانے سے پھر آگے معاشرہ اور معاشرے سے پھر آگے ممالک بنتے ہیں اور اس طرح ایک معاشرہ یعنی معاشرہ آشر سے بنا جس کا معنی مل جل کر رہنا تو ایک اسلام کا خوبصورت جو اسلامی معاشرہ ہے وہ بہت سی خصوصیات کے ساتھ اور بہت سی جامعیت کے ساتھ کچھ پہلو انفرادی طور پر اپنے دامن میں رکھتا ہے بلکل ٹھیک اسلامی معاشرہ ہمیں در حقیقت جو اقلیت ہیں مائنورٹیز ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کو چار طرح سے حقوق دینے کی بات کرتا ہے اسلامی معاشرہ یا اسلامی تحذیب یا اسلامی سیویلیزیشن یا اسلامی کلچر اور ثقافت کے اندر جو چیزیں مسلمان کے لیے نمائع خد و خال کے ساتھ ہیں جیسے کہ ہم مسلمان ہیں ہم توحید پر یقین رکھتے ہیں رسالت پر یقین رکھتے ہیں بنیادی عقائد ہمارے آمال زندگی گزارنے کے طریقے یہ ساری چیزیں ہماری باقی مذاہب سے جدا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے جو مینورٹیز ہیں جو اقلیت ہیں اقلیتوں کے بارے میں اسلام نے جو چار حقوق دیئے اسلام کہتا ہے کہ تمہارے معاشرے میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کا پہلا مذہبی حق ہے وہ اپنی مذہبی ازادی کے مطابق جیسے چاہیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے اسلام اس کو حق دیتا ہے دوسرا حق اسلام ان کو معاشی حق دیتا ہے وہ اپنی اکنومی جو اکنومک ویلیوز ہیں ایکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر جیسے چاہیں اپنے معاش کو بہتر کرنے کے لیے اپنی معاشی قدروں کو بہتر کرنے کے لیے جیسے چاہیں وہ اپنا کام کاروبار تجارہ جو چاہے کر سکتے ہیں اسلام ان کو معاشی حق دیتا ہے تیسرا ان کا معاشرتی حق ہے سوشل ایکٹیوٹیز کے اندر معاشرتی اقدار میں وہ جیسے چاہیں معاشرتی طور پر اپنی زندگی گزاریں بلکل شامل ہو سکتے ہیں وہ مکان خریدیں وہ پلات لیں معاشرتی طور پر جو اسلام نے ان کو رائٹس دیئے اور اس کے بعد ان کا چوتھا حق سیاسی حق ہوتا ہے اور پولیٹیکل رائٹس کے اندر بقاعدہ الیکشن میں ان کی سیٹیں ہوتی ہیں اقلیت پر الیکشن ہوتا ہے اور اس طرح یہ جو چار حق ہیں معاشی معاشرتی مذہبی اور سیاسی یہ چاروں کے چاروں حق اسلام نے دیئے اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہو جو اقلیت کو اتنے زیادہ حق دیتا ہے سوائے اسلام کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ میں آکے جب اسلام کی بنیاد رکھی تو میسا کے مدینہ میں غیر مسلم بھی بیٹھے آقا علیہ السلام نے ان سے کانٹریکٹ کیا صلح ہدیبیہ میں کانٹریکٹ ہو رہا ہے کچھ باتیں کفار کی مانی جا رہی ہیں کچھ مسلمانوں کی اس انداز میں یہ ساری کی ساری چیزیں ایک خوبصورت اسلامی معاشرے کے اندر پریکٹیکلی پائی جاتی رہی ہیں عملی طور پر اور یہ ساری چیزیں پھر اخلاقی قدروں سے بھی جڑی ہوئی ہیں یعنی جو مورل ویلیوز ہیں جو ہماری اسلامی اخلاقی قدریں ہیں ان میں بھی یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اب جہاں تک تو بات ہے ہمارا مسلمانوں کے اعتبار سے جو ہمارے قوانین ہیں اصول ہیں قواعدہ زوابید ہیں اس کی امپلیمنٹیشن تو مسلمانوں پر ہوں گی اور اسلامی نکتہ نگاہ سے ہمارا نکات علاق تجارت بیعہ شراء اور جتنے بھی قوانین ہیں وہ تو اسلامی نکتہ نگاہ سے مسلمانوں کے لئے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک ملک میں رہتے ہوئے باقی جتنے بھی قوانین ہوں گے اس میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو دونوں کو دیکھتے ہوئے چوری ڈکیتی قتل غارت ان سب معاملے میں سب کے ساتھ ایک جیسے سلوک کیا جائے گا یعنی اگر غیر مسلم بھی چوری کرتا ہے اس پر بھی صدا کا اجراء ہے اگر غیر مسلم قتل کرتا ہے اس کے لئے بھی صدا کا اجراء ہے یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لئے اور اور ان کے لئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگام ایک مسلمان اور ایک یہودی اپنا مسئلہ لے کے آئے جو کھیت میں پانی لگانے کے حوالے سے تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر غیر مسلم یعنی یہودی کو سمجھا تو اس کو حق پر سمجھتے ہوئے فیصلہ اس کی حق میں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگام میں یہودی بہت سے قتل کے حوالے سے بدکاری اور زنا کے کیسز بھی لے کے آتے تو آقا علیہ السلام جو معاشرے کی خوبصورت اقدار ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرتے جس سے غیر مسلموں کے حق میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی لہذا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ جو غیر مسلم ہیں ان کو مذہبی ازادی دیں معاشی معاشرتی سیاسی ازادی دیں اور وہ ساری کی ساری ازادیاں اخلاقی قدروں میں رہ کر اور اس ملک کے قوانین کے مطابق اس انداز میں ادا کریں تاکہ کسی کے حقوق میں کمی نہ ہو لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی چین میں رکھیں مسلمانوں کے اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کی مذہبی تقاریم میں شرکت کریں جاکہ ان کا مذہبی معاملہ اور ہمارے میں بہت فرق ہے یہ بھی ہمارا اسلام کہتا ہے مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے جس کے آفزات کریں جی بالکل کہ ان کے ایسے مذہبی تقاریم جس میں اسلام کے عقائد پر قدغن پڑتی ہو یعنی کوئی ایسا عمل یا ایسا جملہ یا ایسی بات جو اسلام کے اصول کے خلاف ہے تو اس میں پھر اجازت نہیں دی کہ مسلمان بھی شرک ہو کے ان کے ساتھ اس طرح سیلیبریٹ کریں جس طرح ان کے مذہبی معاملہ اور اگر کوئی چلا جاتا ہے تو پھر اس کے لئے کیا ہے ان کے لئے حکم شریعہ یہ ہے کہ پھر ان کو بچا جائے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں اسلامی ریاست بائیس لاک مربع مین تک پہنچی ہے چوالی سلاک تک عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں پھیلی ان کے دور میں بہت سے ایسے عدوار بھی آئے جو غیر مسلموں کے لئے تھے ان کو توفہ تحائف دے دینا اس نظریے سے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کا سلسلہ رہے اس کی اجازت ہے یہ ٹھیک ہے لیکن ان کی مذاہب کی وہ تقاریب جس کے اندر شرکیہ الفاظ ہوں یا شرکیہ کلمات کہے جائیں مذہب کے اگینسٹ بلکہ وہ مذہب کے اگینسٹ ہے کیونکہ اسلام کے جو بنیادی نظریات اور عقائد ہیں وہ تو قرآن و سنت میں واضح ہیں تو پھر اس صورت میں ایسے معاملات میں شرکت کرنا جس میں اسلام کے بنیادی عقائد پر قدغن پڑے اسلام پھر اس کی اجازت نہیں دے اگر کوئی بندہ کوئی ایسا ہے شخص جو ان کی سوسائٹی میں یا اردگید وہ رہتے ہیں اور وہ درمیان میں رہتا ہے رہائش اس کی ہے تو وہ تو ویسی اس نے سلوک پہ جائے جیسے ہمارے کئی دوست ہیں انگلینڈ میں ہیں میرے بہت سے کلاس فیلو وہ مجھے کہتے ہیں سر ہم جاں رہتے ہیں پوری کمیونٹی میں ایک بھی مسلمان نہیں ہیں لیکن جب ان کے تقریب ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مذہبی تقریب میں نہیں جاتے ہم صرف ویسی اگر وہ کھانے کا رینج کرنے تو چلے جاتے ہیں اور ہم ویجیٹیبل لیتے ہیں ہم جوس لے لیتے ہیں وہ ڈنکنگ کرتے ہیں اور وہ کچھ ایسی چیزیں جو اسلام میں منا ہے ظاہری بات ہے ہمارے ہاں ہلت و حرمت کا حکم اور ہے ان کے ہاں ہلت و حرمت کے معاملات اور ہیں تو پھر آپ اس میں وہ جیس کا انتخاب کریں جس میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ ہو جیسے ویجیٹیبل ہیں کہ یہ حرام نہیں ہیں اور جوس ہیں آپ اس میں وہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں جو اسلام نے لیمٹس دی ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ اقلیت کے ساتھ اگر کسی بھی جگہ کسی ایسے معاملے میں شرکت کرتے ہیں جہاں حسن سلوک کا سلسلہ ہو تو وہاں ایک حسن سلوک کے طور پر آپ جائیں لیکن آپ ان کی ایسی مذہبی تقریب میں شرکت نہ کریں جس میں اسلام کے اگینسٹ ان کا کوئی جملہ یا کلام یا ان کی کوئی بات ٹائٹل کے طور پر اور جب انسان ہوگا اگر اس کی دل ازاری ہوگی اس کے دین اس کے مذہب کے حوالے سے تو پھر اس کو تیش آتا ہے تو معاملات آگے اس لئے اسلام نے کہا کہ آپ اپنی اپنی لیمٹس میں رہ کر اقلیت یا جو میناورٹیز ہیں وہ اپنے اعتبار سے ان کو اسلام حق دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پقاعدہ مصاق مدینہ میں ان سے بات کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بھیک مانگتے ہوئے غیر مسلم کو دیکھا تو کہا تم کیوں مانگتے ہو کہا جی میں بڑا ہو گیا عمر پر کمانے کیلئے طاقت نہیں فرمایا تم نے تو ہمارا ویسے تو مسلمانوں کا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے بلکل ایسی ہے لیکن یہ چونکہ ایک عیسوی سال ہے اس کے آغاز میں بھی اگر اس کی خوشیوں کو کوئی سیلیبریٹ کرتا ہے تو اسلام کی بتائی ہوئی لیمٹس کے مطابق آپ نوافل پڑھیں قرآن پڑھیں اور دعائیں کریں یہ طریقہ کار اس جانب ہم مزید ابھی آتے ہیں چونکہ نئے سال کے حوالے سے بہت سے چیزیں ہیں جو انشاءاللہ کریمی صاحبات کے سامنے اور مزید علماء کے سامنے ہم پیش کریں گے یہ جو آپ نے عقیت کے حقوق جس کی وضاحت کی آپ نے بہت اچھے اور بہت خوبصورت انداز سے اور کچھ لیمٹیشنز جس طرح آپ نے بیان کیا جن میں رہتے ہوئے اور جو چیزیں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ اگر آپ کا مل ملاب ہے آپ کی معاملات ہیں سارے تو اس میں کوئی سیویسی پریشانی والی یا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے لیکن اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور اس سے بھی پیار اتفاق محبت ایک پھیلے اور جو ہمارا دین جس کا ہمیں حکم دیتا ہے اس پر چل کے ہم مزید اپنے زندگی کے معاملات کو آگے بڑھا سکیں محترم پروفیسر ہمیں تحرس صاحب کے جانے میں آؤں گا اور میں چاہوں گا اگر اسی ٹاپک پر رہتے ہوئے آپ کو چلوس نہیں ڈالنا چاہیں پھر اس کے بعد مزید ہم انشاءاللہ آگے بھی بڑھیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حباب عزی وقار جیسا کہ مجھ سے قبل محترم تفیسر ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے کچھ مبادیات انہوں نے فرمائی ہیں میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو جتنے بھی حقوق ہیں آج کل آپ دیکھئے کہ ہمارے جتنے بھی عالمی تحریکیں ہیں عالمی ادارے ہیں جو سب سب سے بڑا ادارہ جنیٹی نیشن ہے اکوائی متحدہ اس کا چارٹر پڑا جائے اور جتنی بھی انجیوز ہیں وہ سیمینارز ٹینڈ کیے جائیں آرٹیکلز پڑے جائیں تقاریر ہیں تو اس کا جو ماحصل ہے جو لبے لباب ہے وہ ہوتا ہے لیبرڈی آزادی کہ کدگر نہیں ہے جی ٹھیک تو یہ کوئی نئی بات نہیں بہت سے مرے ینگ سٹرز ہیں ان کی اس بات کو لے کے بڑا وہ انجوائے کرتے ہیں کہ بس یہ شاید اسلام کے علاوہ باقی مذہب نے بات کی ہے ایسی بات نہیں آزادی دراصل دین نے ہی دی ہے ٹھیک جہاں تک دی ہے جہاں تک دی ہے بلکل ٹھیک لیمٹس کے ساتھ بلکل ٹھیک جو دو دو قیود ہیں جا تو وہ دو دو قیود وہ تو پھر ہر دین میں ہیں ہر آئین میں ہیں آئین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس لیمٹ میں جا سکتے ہیں آپ ون میں اگر آپ روڈ پہ آئیں گے ٹریفے پہ جائیں گے تو آپ کو ٹریفے کے اصول فالو کرنے پڑھتے ہیں خواب امریکہ میں ہے یا پاکستان میں ہے یا پنجاب میں تو حبابی زیوکار یہ دراصل اسلام کا ہی دیا ہوا بیسک کونسپٹ ہے میں آغاز کروں گا سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن ہے بڑی مشہور معروف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اسی تصور کو واضح فرمایا اشارت فرمایا لا اقراح فی الدین قد تبینا الرشد من الغی اشارت فرمایا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں نہیں بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے اب یہ جملہ جو ہے یہ میں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں جو میں نے دو حرف دین کے سیکھے ہیں یہ ماہ حصل ہے کہ آج آپ دیکھ لیں یہ کوئی ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہے کوئی چڈن رائٹس کی بات کر رہا ہے کوئی لیبر رائٹس کی بات کر رہا ہے تو یہ دراصل دین نے بسی کونسپٹ دیا کہ جو حقوق ہیں اس کا بنیادی آغاز نکتہ آغاز یہ ہے کہ کوئی کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا اللہ حب تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی الدین دین میں نہیں ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو اوپن ہے بلکل ٹھیک اگر ہم دین کی بات کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں تو آپ نماز میں کسی کو آپ ایون دعوت دینے جا رہے ہیں تو اگر میں آیت اور پیش کرتا ہوں تو دعوت میں بھی فرمایا کہ یہ اس کے ایمپلیمنٹ ہوگا کہ لا اقراح فی الدین ایون آپ کسی کو بزورے بازو نماز نہیں پڑھا سکتے بلکل ٹھیک آپ کا کام ہے دعوت دینا جو نمازیں آزان ہوتی ہے تو حیعالی صلات کی آواز آ رہی ہے جس انداز کا ہم حکم ہے اس انداز میں تو اسی طرح ایک اور آیت میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ القافرون ہر بچے بچے کو آتی ماشاءاللہ مسلمان بچے کو آتی ہے اور سورہ القافرون تیسوہ پارہ ہے اور اس کے آیت نمبر چھے آخری آیت ہے لَكُم دِينُكُم وَلِيَتِ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے میرا دین میرے لیے ہے تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے تفاصیل میں آتا ہے کہ کافر سارے کٹھے ہو کے آگے حضور ایسا کرتے ہیں آپ بھی مکی ہیں ہم بھی مکی ہیں آپ بھی قریشی ہیں ہم بھی قریشی ہیں ابو جال بھٹا بھائے ابو سفیان اتبا طعبہ سب بھٹے ہوئے حضور ایسا کرتے ہیں ایک دن آؤ ہم سب نا کھانا کعبہ میں ہمارے خداوں کی عبادت کا لات منات ابل اوزہ اس کی بادت کرتے ہیں مل کر اور ایک دن ہوگا کہ ہم آپ کے خدا وحد کی بات کرتے ہیں اب بھی وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جبرلی امین کو یہ آیت مبارکہ یہ صورت مبارکہ اتار دی تو فرمایا کہ لَكُمْ دِينُكُمْ کہہ دو بھئی تمہارا دین تمہارے لیے ہے میرا دین میرے لیے جیسے کریمی صاحب فرما رہے تھے تو بہت سے ہمارے ہاں ہولی کے موقع پر ہولی کھنے لگ جاتے ہیں ہمارے ایک لیڈر ہیں جماعت کے وہ بھی وہ کر رہے تھے ہمیں بہت سے مسئلیں ہیں تو لَكُمْ دِينُكُمْ جس طرح باقی اقدار ہیں ویلیوز ہیں ملے داری ہے باقی جو معاملات ہیں آپ حسن سلوک کی بات ہے سورہ الممتحنہ میں واضح طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نان مسلم ایسے کافروں سے تمہیں دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے قتل و غرط نہیں کرتے جنہوں تمہیں مجبور نہیں کیا جنہوں تمہیں ایسا جنگ نہیں کیا امن پرست ہیں پیسفل لوگ ہیں تو فرما ان سے دوستی کرو لین دین کی معاملات کرو اسی طرح میں کہوں گا کہ ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے سنن ابو دعوت کی حدیث ہے بڑی سبردست میرے آقا کا فرمان اور یہ اقلیتوں کے حقوق کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ میرے آقا نے شاہ فرمایا یہ تو میں کہتا ہوں جمر ہے اسلام کا اور یہ زبردست یہ آرٹیکل بن سکتا ہے دین کا بلکہ آرٹیکل ہے میرے آقا نے فرمایا جس نے دین اسلام میں اسلامی معاشرے میں اسلامی سلطنت میں کسی زمی پر ظلم کیا یا اس کا کوئی نقصان کیا اس کو چوری کر لی ڈاکا کر لیا کچھ بات اس کو کچھ چھین لی او کل لفہو فوقتا کتی ہی یا اس کو آپ کے متہتہ ساب آورینیٹ تھا دفتر میں کام کرتا تھا آپ نے اس بات پر کہ یہ نون مسلم ہے اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی اس کو کام سوپ دیا اس کی طاقت سے زیادہ اور یا فرمایا اس کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی چھین لی چار باتیں چھاپ فرمائیں تو فرمایا فآنا حجی جو ہو یوم القیامہ قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ ہوگی کوٹ آف اللہ المائٹی ہوگی اور میں اس نون مسلم کا وکیل بن کے پیش ہوں گا اللہ اکبر یعنی مقدمہ میں خود لڑوں گا آنا حجی جو ہو میں اس کا وکیل بن کے آوں گا دیکھئے کتنا پیارا یہ اصول میرے مصطفیٰ نے بہت کرمایا اور دیکھئے کہ یہ آج بد بہت بہت کی ہے کہ مسلمانوں پر جو حقوق ہیں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ ابھی ایک ملک میں قرآن پاک کو جلایا نہیں گیا اللہ اکبر اس کے باوجود ہمیں آنتقوادی کہا جائے ہمیں دشگرد کہا جائے تو یہ عالمی تاقتوں کو چاہیے اقوام متحدہ کو چاہیے اور دیگر یہ جو سو کالڈ ہومنیون رائٹس کی بات کرتے ہیں اسلام اس دو اولی ریلیجن جس نے ہومینٹی اور انسانیت کی بات کی ہے بنی نو انسان کو live and let live کی بات دی ہے کہ جیو اور جینے دکا جو ذریع اصول دیا ہے ہماری جانب سے جب کبھی بھی کوئی پیغام گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ ایک محبت بھرا پیغام پوری دنیا میں عام ہوا ہے جس کو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن جس طرح پرفیسر صاحب وضاحت کر رہے تھے حدیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات جو پڑھ کے آپ نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے اور پھر جو آپ نے اس کی وضاحت کی ہے سیاسی معاملات میں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں لیکن ظاہر ہے جہاں پر ہمارا دین جو ہمارا دین اسلام ہے جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہماری حل مقام پر رہنمائی کرتا ہے اس کو ساتھ لے کر اگر ہم لوگ چلیں اپنے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے تو اور میں چاہوں گا اگر اپنے حفاظ میں آپ اسی ٹوپک کو لیتے ہوئے تاکہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید بھی جو ہم نے صادق ٹوپک رکھا ہے اس کے جانب بھی ہم لوگ بڑھ سکیں گے بسم اللہ حسن بیق صاحب آپ نے بہت شکریہ سلطانی صاحب اس میں دیکھنے والی دو سے تین چیزیں جو ہمارے صاحب عظیب اکار نے ارض کر دی ہیں میں اس کے شورج جو ہے آپ کو اسلام جو ہے ایک افاقی دین ہے جو سامی مذہب کی ترجمانی کر رہا ہے اس سے پہلے یہود اور نصارہ ان کے دینوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے طریقے سے وضاعت کر دیا ایک لگ چوبیس ہزار پیغمبروں کی ان کی آمد ہو جاتی ہے دین کو بیان کر دیا گیا پھر لوگوں کی کچھ ان کی خلطیں مبحث ہوئی کچھ ان کے معاملات بگڑے انبیاء آتے رہے جن کو وہ قتل بھی کرتے رہے بعضوں کو وہ جو ہے ان کو آرے سے چیٹتے رہے یعنی کہ یہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ دین کی جو افاقی تعلیمات ہمیں مل رہی ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کا تشددانہ رویہ بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اب اس کے پسے منظر کو جانا ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پسچی دسمبر کا جو ڈے ہے یہ کرسمس کے نام سے مخوض کیا جاتا ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے اب وہ پانچ دن جو ہے آل آور دا ورلڈ یہ آج سے نہیں ہیں یہ چودہ سو سال پہلے سے منائے جاتے ہیں پھر اس میں کیا کیا جاتے ہیں کہ ان ڈیز کے ساتھ جو ہے سالے نو کی تقریب کو ساتھ اٹیش کر لیا جاتے ہیں رات بارہ چریب آجاتے ہیں بلکل قریب آجاتے ہیں وہ پانچ دن جو ہیں آل آور دا ورلڈ کہ جو رب ہے وہ رب العالمین ہے وہ سے رب المسلمین نہیں ہے اس حالت سے اس کے قانون ویڈیو ڈیفائن کر دیئے ان کی تمدنی حالت پہ معاشرتی پہ مذہبی پہ تہذیبی پہ تمدنی پہ ہر تلحاظ پہ لیکن اس نے کچھ قانون لگائے کیوں قانون لگائے تاں کہ بندے کا جو مسلمان ہے جو کلمہ محمدی پڑھنے والا ہے وہ اس کے ساتھ انوالو نہ ہو جائے وہ اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے آج کا مسلمان اپنے عمل کے لحاظ سے بڑا کمزور ہے جہاں وہ ان تقریبات میں شامل ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ان کی رسومات کو بھی اڈاپشن کر جاتے ہیں کیونکہ خیر شرق کے ساتھ ملا ہوتا ہے تو اب جو ہے ہم یہاں پہ ایک تذیعہ لیتے ہیں مشہور ایڈوکیشنلسٹ ہے اور برطانیوی ہسٹوری کل ہے آرنٹ ہمسن وہ لکھتا ہے کہ اسلام is the only religion who takes up rises and takes rises over minorities لیکن وہ ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کی اخلاقی خصوصیات کی وجہ سے پہلی صدی حجری سے تیسری صدی حجری کے درمیان جو ہے اسلام پھیلتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ ایک اور بات بھی لکھتا ہے کہ وہی جو مسلمان جو دین کا پیامبر تھے اور علمبردار تھے انہوں نے ساتھ ساتھ کیا کیا ان رسومات میں شامل ہونا بھی شروع ہو گیا اب یہ ایک مسرشت کا اس کا کول ہے جو اس کو کوٹ کر رہا ہے وہ تو ہم لوگوں پر لازم ملزوم یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پہ رسومات پہ ان معاملات پہ چلنا شروع کرتے ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں یا ان کی تقریبات میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے متقدمین اپنے صحابہ کرام قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھ لیں کہ ان کا طرز عمل کیا تھا پھر ہی ہم ان چیزوں کو اڈاپشن کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لئے مزرسیت بنجے اور ہمارے ایمان کو بھی کمزور کر دے جنہید بغدادی جنہید بغدادی فرماتے ہیں متقدمین مشایخ میں سے ہیں کہ گناہ کا خیال دل میں لے آنا بھی گناہ ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ صوفیہ جو مشاہدہ شہود کے علموردار تھے اور جو حضرت ہمارے لہور کے داتا کی نگری کے بھی مشایخ میں سے ہیں وہ اس کول کو کس نہج کے اوپر جو ہے وہ کوٹ کرنے لگی ہوئے ہیں پھر ہم جب صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں نبی کریم لے صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو دیکھتے ہیں صورت الدہر کو صورت ممتہنہ کو بکرہ کو اس میں یہ آیات جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو پرنسیپل ٹیچنگز ہمیں جو دی جا رہی ہیں یہ ان منورٹیز کے ساتھ رائد بردنے میں ہیں صرف ان کے ایتھیکلی طور پر یہ نہیں کہ ان کی ریلیجز چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں لیکن آج کیا ایشو ہو رہا ہے کہ جہاں پر وہ مذہبی رسومات ادا کی جا رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے دیگر معاملات کو بھی اثرات کو قبول کیا جا رہا ہے جس طرح کہ آج کے دو ہزار انیس اور بیس پانچ چھے دنوں کے بعد آنے والا ہے آج دیکھ لیں کہ فکری طور پر الہاد جو ہے پورے امت مسلمہ کے درمیان گھوم رہا ہے الہاد کی جو فکر ہے مسلمانوں میں سے دین کی روح کو کھینچ کر نکالا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ کہ انہوں نے ان غیر سامی مذہب کو قبول کرنا شروع کر دیا اور اس میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ دیکھیں شراب خنزیر کا استعمال شراب و کباب یہ سب چیزیں جو تھی سامی مذہب میں پہلے سے مجود نہیں تھی یہ ان کی تحریف چودا تھی یہودی ایسے لوگ تو نہیں تھے نصارہ ایسے تو نہیں تھی آپ ان کی جو پرانی ٹیسٹرمنٹ اول ٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں ایون بودھزم شنٹوئزم جہنیزم ان کی تعلیمات کو دیکھ لیں جو کہ غیر سامی مذہب ہیں ان میں بھی یہ چیزیں پائی نہیں جا رہی اس سے ہمیں پتہ یہ چال رہا ہے کہ نفسانی خاش کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر دیا گیا اور بعد میں ان کو دین کی شکل کا نام دے دیا گیا اور ان کو پورے منوان جو ہے پورے دنیا میں عام کر دیا گیا اور نہ صرف وہ لوگ بلکہ ہم مسلمان بھی آج اس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں بلکل آپ نے دوسر فرمایا ہے اور ناظرین یہ گفتگو جو آپ نے سنی ہماری اس سوالے سے ہم نے ضروری سمجھی اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں آتی ہیں سکول میں کالوجز میں یونیورسٹیز میں سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس ٹاپک کو بھی ہم نے چاہا کہ اس پر ڈسکس کی جائے تو انشاءاللہ مزید بھی ہم ساتھ گفتگو کو اپنے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے اور پھر انشاءاللہ نئے سال کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں ہی ایک وقفہ یہاں پر لے لیتے ہیں ناظرین خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام رہ فالا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میرے زبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ کریم صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم نے گفتگو اپنے اس ٹاپک پر بھی کی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اور جو آپ لوگوں نے بیان کی ہیں اب آمد ناس تک پہنچ کے اس پر لوگ عمل کریں انشاءاللہ اور مزید اپنے تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو ادگیت کے لوگوں کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ نئے سال کی جانب ہم لوگ آ جاتے ہیں اب نئے سال کی آمد آمد ہے اور اس میں بھی بہت سے چیزیں جو خرافات پائی جاتی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہمیں اکثر لوگ کہتے بھی ہیں اور پھر لوگوں کا کس ایسے جو بہت قریب ہمارے لوگوں ہوتے ہیں ان کا گلہ رہتا ہے کہ جی آپ اپنے پلیٹ فارم سے یا آپ اپنے پروگرام سے یا آپ اپنی تقریب میں جا کر ان چیزوں کی وضاحت کیا کریں کہ ہمارا دین ہمارا اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے نئے سال کے موقع پر بھی تو میں چاہوں گا کہ اس کی بھی گفتگو کا ہم آغاز کریں پھر انشاءاللہ مزید جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے مزید پیش کرے جائیں گے اسلام نے چونکہ ہمیں جو تصورات دیئے اس کے اندر بنیادی طور پر ہمیں فکر و عمل کی درستگی کا کہا ہے بلکل ٹھیک اور کسی بھی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے اگر آپ اسلام کے اصول کے مطابق اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے لیکن اگر آپ کوئی حد کو کراس کر جاتے ہیں اور اسلام نے جو لیمیٹیشن متعین کی آپ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اسلام اس سے روک دیتا ہے اگر آپ نئے سال کی خوشی کے اندر کوئی پروگرام کا احتمام کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس کو اسلامی اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقار حمید میں وعیت اور پرشاد فرمایا اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے وہ فقہ دین اسلام ہے ٹھیک ہے آپ اپنے شعار کو اپنائیں آپ روضہ رکھ سکتے ہیں نماز پڑھیں نفل پڑھیں گھر میں کوئی تقریب کا احتمام کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور خاص طور پر ان ایام میں اگر آپ ایسا احتمام کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سیلف انیلیسیز کی طرف آئیں اپنا تجزیہ کریں کہ گدشتہ سال ہم نے کیا کھویا اور کیا پائے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ایک ایک دن پر نظر رکھیں کہ ہمارا آنے والا اگلا ایک ایک لمحہ ہمارا موت کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے جب انسان ان چیزوں کی طرف غور کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ نیکی اور صالحیت کی طرف بڑھتا جاتا ہے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ تعالی علیہ جس طرح اپنے مقدمہ گلستان کے اندر آپ فرماتے ہیں انسان جب تو خوشیاں اور نعمتیں دیکھ کر فرہو شاداں ہوتا ہے تو دو تو اس بات پہ غور کر کہ وہ رب ہے جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی عبرو بادو مہو خرشید درکارند تا تو نانے با کفاری با غفلت نہ خوری اے انسان یہ ساری نعمتیں جو تیرے پاس آگئیں اور یہ سب چیزیں تیرے پاس ہیں اے بندے درہ تو غور تو کر جس رب نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازنے کے لیے پوری کائنات کے نظام کو متحرک کر دیا تو اپنے رب کے لیے کیا کر رہا یہ جو انیلیسیز ہے تجزیہ ہے سیلف اکاؤنٹی بیلیٹی ہے آپ اپنے باطن کی طرف غور کرتے ہیں صوفیہ اسے مراقبہ سے تعبیر کرتے ہیں اس سے پھر انسان کو اپنی آنے والی زندگی میں اور بہتری کی طرف بڑھنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی اپنے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے اس میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ پروردگار نے تمہیں جو زندگی دی تم نے اس کو کہاں گزارا دوسرا سوال ہوگا تمہیں جوانی کی نعمت سے نوازا تم نے جوانی کدھر گزاری تیسرا سوال ہوگا تم نے مال کمایا کہاں سے تھا چوتھا سوال ہوگا تم نے اس کو خرچ کدھر کیا اور پانچمہ اور لاس قویسن یہ ہوگا کہ پروردگار نے اگر تمہیں علم کی دولت سے نوازا تم نے اس پہ عمل کتنا کیا اب یہ پانچوں کے پانچوں قویسن جو ہیں کمپلسری ہیں اور اس کا پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو چکا ہے ہم خاص طور پہ اگر ان راتوں میں اپنی اپنی زندگی کا انیلیسز کر رہے ہیں تو ہم سوچیں کیا ہمارے یہ پانچ سوال پورے ہیں اور ہم کس طرح اپنے زندگی کے ایام گزار رہے ہیں در حقیقت ان ایامیں ہمیں خاص طور پر اللہ کی ریزار خوشنودی کے لیے نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی گدشتہ زندگی پہ غور کر کے آنے والے وقت پر پروردگار کی بارگمہ اہد و پیمان کے ساتھ نیک عمال کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر کے نئے سال کو خوش آمدید کچھ اپسن ڈاؤنس انسان کے زندگی میں آتے رہتے ہیں اور کچھ انسان سے اچھا بھی ہوتا ہے کچھ بھرا بھی ہوتا ہے لیکن ایک چیز کو سپیشلی منیج کر کے پلان کر کے کچھ بھرائی کی جائے تو وہ تو پھر بہت ظاہری بات ہے ایک تو خطا ہے اور ایک ہے آمدن اگر آپ اس رات میں آپ کہہ رہے ہیں جی ہیپی نیوئر منانا ہے پورے لاور میں شراب ہی نہیں مل رہی ہے برائیوں کے آپ نے پروگرام مناقض کیے ہیں بقاعدہ طور پر آپ یہ ساری چیزوں تو چونکہ پری پلان ہیں اور اسلام کسی ایسے گناہ کی ہرگز جاد نہیں دے گا کہ جس کے اندر آپ مل کر اجتماعی طور پر کسی گناہ کے مرتقب ہوتے ہیں لہذا ایسی تقریب میں نہ شامل ہونا چاہیے نہ اس طرح کے پروگرام میں جس میں اسلام کے اصول و قواعد کے حوالے سے آپ کے ہاتھ سے دامن چھوٹتا ہوا دکھائی دے آپ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنے گھر میں کسی معفل کا اجتماع کریں آپ عبادت اور ریاضت کریں نوافل کی قسرت کریں رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور نئے سال کو ویلکم کرتے ہوئے اپنی دعاوں کے ساتھ کے پروردگار گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے آئندہ آنے والے وقت میں پروردگار ہمیں نیکی کی طرف بڑھنے کی توفیق دے اس انداز میں اگر آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ الفاظ اور یہ جملے یہ باتیں یہ سارے کی ساری چیزیں جو آپ کی ذات اور ہستی کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں اس کی طرف جائیں تو یقیناً پھر کامیابیاں آپ کی طرف گیٹ ٹوگیدر ہی ہے مطلب سب کو شجاعت ہے عفت اور عدالت ہے ان چاروں کو اگر آپ ایکویلٹی کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس میں سیمیلیٹی پیدا کرتے تو کامیاب ہے حکمت کیا ہے آپ اپنی دانش اور بینش کے ساتھ اپنی اکل اور فاہم اور ادراک سے کسی شیعہ کی حقیقت کو پچانے جب شیعہ کی ریالٹی کو جانتے ہیں تو آپ کو حکمت نصیب ہوتی ہے اور دوسری چیز شجاعت ہے شجاعت کیا ہے آپ کے اندر نیگٹی فورسز جو پیدا ہو رہی ہیں آپ اس پر کنٹرول حاصل کر لیں تو آپ کو شجاعت نصیب ہوتی ہے اور عفت کیا ہے کہ آپ شرم و حیاء کے پیکر میں ڈھل کر اپنے آپ کو حوث اور خواہشات نفسانی سے بچا کر اپنے سوچ فکر اپنی نظر میں تقدس اور آپ رشتوں کے تقدس کا خوبصور تصور پیدا کریں تو یہ آپ تو عفت نصیب ہوتی ہے اور اگر ان تینوں جذبات میں حکمت میں شجاعت میں اور عفت میں اگر آپ ایکویلٹی پیدا کر لیتے ہیں اعتدال لے آتے ہیں آپ اپنی سوچ اور دماغ میں پیدا ہونے والا وہ خوبصورت خیال اور آپ کے اندر سے اٹھنے والے حوث اور حرث کے جتنے جذبات ہیں اور نیگٹی فورسز میں اگر آپ اس کی جائز خواہشات کو پورا کرنے لگ جائیں تو یہ اعتدال اور عدالت ہے اگر یہ چاروں درجے آپ کو نصیب ہو جائیں حکمت بھی شجاعت بھی عفت بھی اور عدالت بھی تو پروردگار ایک خوبصورت انسان آپ کی ذات میں پیدا کر دیتا ہے یہی نئے سال کا پیغام ہے کہ آپ ان تمام کی تمام چیزوں پر غور کرتے ہوئے اپنے باطن کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر دیں بلکل ٹھیک ہے کریمی صاحب بہت شکریہ آپ کا پروفیسر احمد تاری صاحب ہزاروں لاکھوں بلکہ کروروں روپے جو اس ایک رات میں خاص طور پر جو ہیں وقف کر دی جاتے ہیں سارے معاملات میں اور کچھ ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت بہت بڑے بڑے مقام پر فائز ہیں لیکن ڈیبیٹس میں دورانے گفتگو سپیچ میں پروگرام میں جب وہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو تو وہ ایک بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کی اصلاح کرتے ہمیں نظر آتے ہیں لیکن وہ بھی کسی حد تک ان سارے معاملات میں شامل ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ہم لوگوں کو تو جب گھر سے ہی وہ کہتے ہیں کہ معاملات شروع ہوں گے تو پھر آگے بڑھیں گے کیا اس سوالے سے تھوڑا سی بلکل مہریا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے فرمایا وہ مومن وہ انسان خسارے میں ہے جس کا گزرا ہوا کل اور آج برابر ہو جائیں اللہ اکبر اسلام ہمیں پرسو کرتا ہے ترغیب دلاتا ہے کہ آگی بڑھو دیولیمنٹ پراغرس کرو آگے بڑھو ترکٹی کرو اب ہم کیا آگے بڑھنے کے چکروں میں اپنے تل کا حدود اللہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری حدے ہیں don't cross them انہیں مت cross کرو کیا ہم cross کر جائیں گے پڑھئے صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم سائستہ بھری پڑی ہے عید کا دن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں کہ حبشہ سے چند صحابہ اکرام آئے ہوئے ہیں اور مسئل نبوی ہے مسئل نبوی کا سین ہے اور نماز عید الفطر ہے وہ پڑھی جا چکی ہے نماز پڑھی جا چکی ہے دوپہر کا وقت ہے وہ صحابہ حبشی ابیسینین کمپینینز وہ اپنے دائرے میں کھڑے ہوئے پر ایک مخصوص انداز میں وہ کچھ ایکٹ کر رہے ہیں اور کچھ سنگھ کر رہے ہیں کچھ گا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو جب آپ سلم گھر میں تشریف فرما تھے اپنے کاشانہ اکدس پر آپ کے کانوں پر آپ کے کانوں اکدس پر وہ سماعت پتکرائی تو آپ نے دروازہ کھولا تو آپ دیکھنے لگے وہ صحابہ ابیسینیا کے لوگ وہ ایک گول دائرے میں ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے میں اور وہ پڑھ رہے ہیں اپنی زبان اپنی لینگویج میں تو آپ سب دیکھنے لگے فرمایا ایشہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر کو کہا کر رہے ہیں وہ ایزت ایشہ آپ کے کندے بکڑی ہوگی اب سین دیکھئیے دروازہ اتنا کھلا ہوا ہے کہ آپ کے نظر دیکھ رہیے اور ادھر وہ ایزت ایشہ دیکھ رہی فرمایا کو یہ کیا کر رہے ہیں وہ حضور دیکھ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں ان کی اس ایکٹنگ کو اور اس کی سیلیبریشن کو عید کے دن کو تو آپ نے ایک صحابی کو بلا ادھر آؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں فرمایا حضور یہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں محمد عبد صالح محمد عبد صالح محمد عبد صالح وہ آپ کرتر دکھا رہے ہیں اپنا جمبر کھیل رہے ہیں آج کی لوکل لینگویج میں تو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں مگر پڑھ گیا رہے ہیں ایک پیاری غزل پڑھ رہے ہیں سبان اللہ تو بھائی میں سمجھتے میری رائی یہ ہے کہ چونکہ آج گلوبل ویلیج بڑھ چکا ہے آپ میڈیا فاسٹ ہے آپ بچے کس کا تک روکیں گے آپ گھر میں ٹی بند کر لیں گے دیکھے دیگر نہیں دیں گے بچے کے ہاتھ میں ہے ہاتھ چیز موبائل سے دیکھ لے گا وہ تو میں حصہ تاؤں ہوں کہ ہمیں ریاستی طور پر اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کرنا چاہیے ایک کلچر طور پر آپ اس کو بہت بڑا پروگرام اور آرنائس کریں اسی میں شامل کریں اسی میں شامل کریں اس کی تلاوہ ادنات اور ملی سونگ آئے جائیں پاکستان سے محبت والے جس میں رزمیاں گانے موجود ہیں ہمارے روایت موجود ہیں سیلیبریٹ کرنا پڑھا کرتے تھے پاکستان کے وطن کے امت کے احوال پر مبنی جو آپ اچھی غزلیں ہیں مقصد یہ کٹھا ہونا ہے کٹھا ہونا ہے تاکہ وہ ینگ سٹر جو ون ویلنگ کریں گے وہ جو ان لیگلی طور پر وہ جو چوری چپے ماں باپ سے نکل کر اور پولیس کی نظروں سے بچ کر ماں روڑ پر آئیں گے تو اپنی جان گنوا بیٹھیں گے تو کیوں نہ ہم ان کو ایک لاہور میں ایک اسلامباد میں کسی ایک جگہ پر ایک آفیشلی کئی طور پر پرائمسٹر آئے صدر آئے وزارہ آئے عوام آئے اچھے اور اس کو لائف دکھایا جائے تاکہ ینگ سٹر اس کو دیکھیں بھی ہاو وی آر یوں سیلیبریٹ ہے تو اس میں پاکستان کی جو معاملات کو ڈسکس کیا جائے ایک اچھا درس دیا جائے امت مسلمہ کے مسائل کیا ہیں ہاو وی کن ڈی لیٹ ہاو وی کن سالو اور ایک اپنائیت بھی لوگوں کو ایک فکر بھی دو سیلیبریٹ بھی ہو اچھے لیمٹس میں اچھے سنگر آئیں وہ اچھی غزلیں اچھے محبت والے پیار والے پیغامات اپنائیت والے گیٹ ٹوگیتر والے اتحاد والے جنوٹی ڈسکرن وائز سارے سانگز ہوں گزلیں ہوں اچھے شوراں کا کلام ہو تو سنت ہے کتاب و نکاح کھولیے آپ کوئی کتاب ٹالیت بہاری چنم لے کر سارے چھوٹ کتاب تک تو آپ نے فرمایا کہ نکاح ہو گیا تو کیا آپ لوگوں نے گزل گائی دف بجایا آپ کے لفاظ ہے تو دف بجانا مینی on the time of نکاح سنت ہے اور اسے حب اکرام گاتے تھے ایون کئی بچیاں برم نجران کی حضرت عاشق کے ساتھ مل کر پڑتی تھی مگر وہ کیا پڑتی تھی اچھی غزلیں کہ حضور آگئے حضور آگئے ہم نے ان سے بلتفہ اندوز ہونا ہے تالہ البدو علی نا کے اس طرح کی سونگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بے راہ روی سے بچانے کے لیے اس کو آپ ایک موڈی فائی کرتے ہیں ایک اس کو ڈسیپلن میں لے آئیں تاکہ اس سے ہم چھٹکارا نہیں ہیں لوگ دیکھیں گے کرتے ہیں بچے انفلنس ہوں گے لیکن یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے عباروں کا کام ہے کہ اس کو ایک ڈسیپلن دے کر لوگوں کو بے رہ راہ راوی سے بچائیں جو بچے نوجوان گاریوں سے نکلتے ہیں اور پھر اور طرح طرح سے بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم ڈسیپلن میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بچائیں اس میں اور بھی بہت سے چیزیں ہیں پیسے وغیرہ سارے معاملات کو خرچ کر کے بھی پھر جو جانی نقصان ہوتا ہے نا جی اس کا دلی طور پر بہت دکھ ہوتا ہے خدارہ ہمارے ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے ان موجوانوں سے گزارش ہے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے فیملی کو دیکھیں اپنے گھر والوں کو دیکھیں اپنے ماں باپ کو دیکھیں اپنے بچوں کو دیکھیں آنے والے زندگی کو دیکھیں اس کو ایک نئے سال کو اچھے انداز میں بھی ہم لوگ ویلکم کر سکتے ہیں اور اس سے اچھا انداز اور کوئی میرے خیال سے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہو کر ایک سنت کو بھی ادا کریں اور اللہ رسول کا ذکر بھی کیا جائے دعائیں کی جائیں اس میں پھر اس میں کوئی سلام کریم صاحب نے بتایا محترم پروفیسر صاحبی وضاحت کر رہے تھے ایک بڑے لیول پہ بھی مطلب کچھ جو پکوان ہیں مختلف قسم کے ان کا بھی احتمام کیا جائے ٹھیک ہے سارے معاملات ہونے چاہیے چلیں ایک بہانہ بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے ملنے ملانے کا ملاقات کا رشتہ داروں کو ایک اٹھا کرنے کا بھائیوں کو دوستہ باب کو لیکن لیمٹیشنز جو ہے وہ اپنی ہمیں بہت ضروری جس کا خیال کرنا ہے محترم پروفیسر حسن بیگ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس ٹاپک کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ شامل کریں پھر انشاءاللہ ہم مزید آخر میں پیغامات کے جانے بھی بڑھیں گے جی میرے بھائی اس میں سادہ سی گزارچی ہے کہ جو حقیقی انسان ہے نا اس کے لیے ہر گزرتا ہوا لمحہ جو ہے وہ اس کو ایک بیچین کرتے ہیں کہ وہ موت کے موہ کے قریب جا رہے ہیں اور دنیاوی لذت سے دور ہوتا جا رہے ہیں تو تو در حقیقت جو اس سال کا گزرنا ہے یہ بندے کو مقام عبدیت کی طرف توجہ کروانا ہے کہ انسان تیری زندگی برف کی طرح پگل رہی ہے اللہ اور ہر آنے والا وقت جو ہے تجھے موت کے قریب کر رہے تو جو کچھ تجھے گزر چکا ہو چکا اس پہ ندامت کر افسوس کر اس پہ تُو استغفار کر گریہ وزاری کر اور اپنے مالک کو رازی کر اب ہم دیکھتے کیا ہیں تاریخ میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹ آف برد سے لے کر پانچ ڈیز میں جو جشن نوروز ایرانیوں کے ہاں اپنی سٹینڈر کے لحاظ سے منایا جاتا تھا اور عیسائیوں میں جو ہے ان ڈیز کو منایا جاتا ہے اور ابھی بھی منایا جا رہا ہے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک نیو میتھڈولوجی کو متعرف کروایا حالانکہ پہلے شمسی مہینے چل رہے تھے سارے آپ نے کیا کیا آپ نے کمری مہینے کی ایجاد یہ آپ جناب کی سنت مبارک آپ کی ڈیریویشن ہے آپ نے کمری مہینوں کو کیا اور صرف اس میں آپ نے ان مہینوں کو کر کے ان میں کمری ہجری کلنڈر کی ابتدا نہیں کی آپ نے مساوات کا بھی درست دے دیا مثلا روزہ جو ہے یہ ہمارا چوتھا جو رکن ہے اگر یہ شمسی مہینے کے اوپر ہوتا تو جو مسلمان روزہ رکھنے والے ہیں وہ سکتی اور تنگی میں آ جاتے کیونکہ بعض جنگہ بھی موسم اور طرح سے ہے بعض جنگہ بھی موسم اور طرح سے ہے آپ نے کیا اصول منتخب کیا آپ نے کمری مہینے کی ایجاد کر دی تو ہمیں اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے متقدمین اور ہمارے مشایخ نے اور علماء کرام نے جو اس کے اندر صراحتی و بیانت فرمائے ہیں وہ قابلِ غور ہیں آج کا مسلمان اگر اور یہ آجتہ مدینہ کے جو علمبردار لوگ ہیں ان کو چلانے والے جو لوگ ہیں اگر وہ یہ دیکھیں کہ جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک اجتماعی پروگرام کیا جائے تو ان کو ساتھ انشور کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ زندگی گزارنے کا مقصد اور سال کے گزارنے کا پرپس کیا ہے اور اس میں ہمارے نبی کی قرآن و سنت کی تعلیمات کیا تھی اور ہم کن چیزوں سے دھور ہو چکے ہیں صرف شراب و کباب اور ہوای فائرنگ کر دینا اور ایکسیڈنٹ کر دینا یہ ہیپی نیوئیئر نہیں ہے اس میں اپنے عمال کی ندامت کر دیں ان کو سوچنا سمجھنا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور آگے جو ہم کرتے جا رہے ہیں اس کے اثرات ہمارے آنے والے نسلوں پر کس طرح سے مرتب ہوں گے تو آپ ہر سال دیکھیں کہ جب ہیپی نیوئر ہوتا ہے تو کتنے سال ہی ایک مسائل ہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں ارب روپے جو آتش بازی کو پر پیسے ضائع کر دی جاتے ہیں اگر یہی پیسہ جو ہے رفاہی کاموں میں کسی کے شادی میں جہیز میں غریبوں میں ہسپتال میں اور ان لوگوں پر جو رات بار گزر بسر کر رہے ہیں اور سردی میں ان کے اوپر ایک چادر ڈالنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا اگر وہ چیزیں ان کے استعمال میں آجیں ان کو صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور ان کو ہر لحاظ اللہ اور دنیا کی نظروں میں بھی وہ مقبول ہوں گے تو یہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سلیبس کیری کلم بنایا جاتا ہے یونیورسٹی لیول پہ پرائیمری لیول پہ ہو یا سکینڈری لیول پہ ہو اس کی اندر ان چیزوں کو انشور کیا جائے ٹیچرز کو ادھاروں کو تاکہ وہ سلیبس میں بتائیں کہ یہ جو فائیو ڈیز ہیں آپ کے جو ہیپی نیو یئر ہونا ہے آپ کے جو چھوٹیاں ہونی ہیں اس کے اندر فکر کیا ہے آپ کا وہ فکری وہ اصلاحی پہلو کیا ہوگا جب تک ہم خود من حیصل قوم ان چیزوں پر غور فکر نہیں کریں گے معاشرہ جو ہے اب تریکی حالت کی طرف ہی جائے گا بلکہ ٹھیک فرمایا آپ نے اگر تو آپ کے قریبی دوستہ باب آپ کے رشتہ دار سپیشلی آپ کے بہن بھائی آپ کے گھر والے اور آپ کے محلے دار اگر آپ سے خوش نہیں ہیں یا پھر اگر آپ اس انداز میں ایک نئے سال کو آمد کو منا رہے ہیں ویلکم کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو آنسو دے کر جا رہے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ یقین جانئے ہیں یہ ہیپی نیور اور یہ نئے سال بلکل ایسا نہیں ہے اور نہ ایسا منانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو خدا رہا ان تمام دوستہ باب سے دیکھنے والوں سے سننے والوں سے گزاری شہر ریکویسٹ ہے کہ بہت آسن انداز میں نئے سال کو بلکم کیجئے اور یہ دعا فرمائیں اور اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ مالک کائنات آنے والا جو نئے سال ہے جو نئے دن ہیں سال کے ہم سب کے لئے خیر و آفیت والا ہو ملک پاکستان کی پروردگار خیر فرمائے امت مسلمہ جہاں جہاں لوگ بس رہے ہیں ان کی مولا جو ہے وہ سب کی خیر فرمائے اور آپ اس میں پیار اتفاق محبت عبرو کے ساتھ ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے مکمل جو گفتگو ہمارے علماء کرام نے کی دعا کے مالک سن کر اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے محترم جنبے محمد علی کریمی صاحب پروفیسر احمد طائر صاحب پروفیسر حسن بیگ صاحب آپ تینوں شخصیات قیامت کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں اور آپ نے گفتگو فرمائی انشاءاللہ یقیناً اگر زندگی نے ساتھ دیا یہ سانسے سلتی نہیں تو آپ سے پروگرام میں نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال لکھے گا دعا میں یاد دکھے گا ہمیں بھی کوہ نور کی پوری ٹیم کو اور اپنے مذبان ابو بکر سلطانی کو